آئیے دوستو آج ہم نیل گاہ کے بارے میں یہ جاننا کی کوشنز کریں گے کہ لوگ اس کی سکار کیوں کرتے ہیں دیکھو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جنگلی جانور ہے اور یہ ہیرن کی پرجاتی کا اس کو ہم بول سکتے ہیں اور کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر اس کی سکار پر لوک روک لگی ہوئی ہے جس میں ایک راجستان ہے یہاں اس کی سکار نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ کے طرف سے اس کے اوپر پرتی بند ہے لیکن کئی بار کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر بیچ بیچ میں نیل گاہ کے سکار کے لیے لیگل کانون بنا دیا گیا ہے اور اس کو لوگ بہت زیادہ سکار کرتے ہیں اب یہاں آپ دیکھو گے یہ سترکتہ دیکھو ان کی کہ دونوں نیل گاہ ایک دوسرے کے فپریت مو کر کے بیٹھ ہوئی ہیں اس کا موکھ کارن ہے کہ ان کا خطرہ ان کو جو خطرہ ہے وہ کدھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا تو یہ والا نیل گاہ دکھے گا اور ادھر سے آئے گا تو وہ والا نیل گاہ اس کو جز کر پائے گا اور ایک دوسرے کو چیتاو نہیں دیں گے اور بھی سائیڈ میں جو نیل گاہ بیٹھیں دیکھو دوسری سائیڈ یہ دو بیٹھی ہیں دونوں کا سیم وہی طریقہ بیٹھنے کا اگر جھنڈ میں ہوتی ہیں دوستو یہ نیل گاہ تو جھنڈ میں بھی ان کا وہی طریقہ ہوتا ہے کون سا کہ یہ اپنے جو چہرہ ہے وہ بھار کی طرف کر کے بیٹھتی ہیں اور جو پچھوڑا ہے اس کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں کیونکہ کسی کدھر سے بھی اگر کوئی سکاری یدی ان پر حملہ کرتا ہے تو ان کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے تو دوستو ہم نیل گاہ کے سکار کے اوپر بات کر لیتے ہیں بہت سارا ایریا ہے جیسے راجستان میں یدی میں دیکھو تو میوات ہے جو راجستان کا وہاں نیل گاہ بلکل نہیں ہے ہریانہ کی میوات میں نیل گاہ نہیں ہے رشہ ہریانہ میں نیل گاہ دیکھتی ہیں دلی کے آس پاس بہت سارا نیل گاہ کے جھنڈا آپ کو نجر آ جائیں گے ایم پی میں آپ کو نیل گاہ بھرپور نجر آ جائیں گی لیکن اتر پردیش میں دوستو یو پی میں بہت کم ایریا ہے جہاں آپ کو نیل گاہ سے کھلے میں دیکھ جائیں گی جیسے ہمارے یہاں راجستان میں دیکھتی ہیں کیونکہ یو پی میں ان کا سکار اب اس گورنمنٹ نے تو سائد روک لگا دیئے اس سے پہلے کھلی سکار ہوا کرتی تھی ان کی اور ان کو بالکل نشٹ کر دیا گیا تھا لیکن کیونکہ دوسرے اسٹیٹس میں نیل گاہ بھرپور ہے اس لئے بیچ میں جیسے ان پہ سکار پھر روک لگ دیا تو واپس یہ آ جاتی ہیں گزرات میں آپ کو نیل گاہ ملیں گی راجستان گزرات حریانہ مجد پردیش دوستو یہاں نیل گاہ بھرپور ملتی ہے ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ کسانوں کے لئے یہ کافی نقصان دائے ہے لیکن دوستو بات تو یہ ایک جنگلوں کا جو سربناس کیا ہے وہ انسانوں نے تو کیا ہے تو یہ جنگل کہاں جائیں گے حالانکہ نیل گاہ ایک ایسا جنگل ہے جو جنگل کے بجے ایک کھلے ایریا میں رہنا پسند کرتا ہے کیونکہ یہ درتا ہے بہت زیادہ اور جنگلوں نے اس کو در ہوتا ہے کہ کہاں جنگل میں کب کونسا جنگل اس پر ٹیک کر دے اس لئے کھلے میں دور دور تک اس کو ایریا نجر آتا ہے اور اس کی بجے سے یہ کھلے میں رہنا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اس پاس کافی بڑے بڑے جنگل ہیں بہت بڑے بڑے جنگل ہیں لیکن یہ وہ جنگلوں میں بلکل نظر نہیں آتی بس ہاں باریس کے موسم میں جبور جنگل میں چلی جاتی ہیں کیونکہ باریس کے موسم میں کھیتوں میں پانی بڑھ جاتا ہے ہمارے ہاں جو کھیتیں مٹی ایسی ہیں کہ باریس میں یہ کھیت پھول ہو جاتے ہیں تب یہ ان جنگلوں میں دور جاتی ہیں کیونکہ جنگلوں میں جاتے تر ریتیلی جمین ہے پہاڑوں کا آس پاس ہے تو وہ جو ریت جمتی ہے ہوا سے اس کی وجہ سے یہ جنگل میں چلے جاتے ہیں لیکن دوستو ویسے یہ جانبر ایک بکری پرزاتی کبھی ہم بول سکتے ہیں اس کا کارن ہے کہ یہ بارے مہینے میں دو بار بھی بچہ دے سکتی ہے یس دوستو جیسے بکری ہے دو بار بچے دیتی ہے ایسے نیل گائے بھی دو بار بچے دے سکتی ہے ایک سے تین بچے تک دے سکتی ہے اس لئے ان کی سکتی ہے چلدی ہی بڑھ جاتی ہے یاد ہی ان کی سکار نہیں کی جائے تو بہت جلدی یہ جھنڈوں کے جھنڈ میں گھومتے رہتے ہیں کیونکہ میں نے میرے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کچھ ویڈیو تو ایسے ڈال رکھے ہیں جو ایک ایک ویڈیو میں اسی اسی نیل گائے دوستو میں کہا رہا ہوں تین سال پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا ریالی اس میں آپ دیکھنا میں نے کم سے کم ایٹی ون کاؤنٹ کی تھی اور اس سے زیادہ ہی لگ رہی تھی میرے کو تو اور آپ دیکھو گو مائی گوڑ اتنے جھنڈ میں اتنے نہیں لگایا تھی اتنے میں نے پہلی بار اتنا بڑا جھنڈ دیکھا تھا تو دوستو یار پلیز یار اس جانور کو ید ہی آپ بہت پسند کرتے ہو میری طرح تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا بلکل نہیں بھولیں دوستو اب دوستو کچھ ایک ویڈیو میں ایسے بنا دیتا ہوں کچھ خمنیل ایسی لگا دیتا ہوں تو لوگوں کو تھوڑا پسند نہیں آتا اس کے لیے میں چھما مانتا ہوں لیکن ان جنگلی جانوروں سے مجھے بہت لگا ہوئے تو میں ان کے ویڈیو بنا کے آپ کے لیے اپلوڈ کر دیتا ہوں